نمسکار خبر دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تو چلے خبروں کی کرتے ہیں شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات تو چھتیز گھر کا جب مہا سمر یا مہا سنگرام جو ہے اس میں متداتاؤں نے اپنی ذمہ داری اپنی حفظ داری انہوں نے درج کرا دی ہے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے چھتیز گھر سے چناوی مہا سنگرام کا سمر متداتاؤں کے متعدکار کے ساتھ سمابت ہو گیا ہے پردیش میں قریب ایک مہینے تک چلے تمام پارٹیوں کے دھوان دھار پرشوار کرنی چھوڑ ای وی ایم میں قید ہو چکا ہے پردیش کی جنتا کسے صوبے کی ستہ کی چابی سوپی کی اور کون وپکش میں بیٹھے گا اس کا فیصلہ تین دسمبر کو ہونا ہے جنتا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے سب کچھ فائنل ہو چکا ہے ای وی ایم میں قید ہے جب جیسے ای وی ایم تین تاریخ کو کھلیں گی اور کاؤنٹنگ ہونی شروع ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے ہاتھ ستہ کی چابی جنتا سوپنا چاہتی ہے بوچوں کی گنتے کے بعد 36 گھر میں دوسرے چورن میں 70 سیٹوں پر متدان ہوا اور ابھی تک کے جو آنکڑے آئیں ابھی تک کے اس کے مطابق 68.5 دین پرتیشت ووٹ پڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ دھمتری زلہ اول رہا یہاں پر قریب 80 فیصد یعنی 89 فیصد سے زیادہ ووٹنگ درج کی گئی ہے اور بتایا یہ جارکی 80 کو پار کٹ چکا ہے جبکہ راہ پور زلے میں سب سے کم 58.8 تین پرتیشت ہی متدان درج کیا گیا ہے شام پانچ بجے متدان کا سمیہ ختم ہوا لیکن متدان بوتوں پر کئی جگہوں پر پانچ بجے کے بعد بھی متداتوں کی لمبی کتار دیکھی گئی جسے دیکھتے ہوئے متدان پرتیشت کے کچھ اور بڑھنے کی بھی امید جتائی جاری ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساٹھ کے آس پاس پہنچ جائے یا اس سے اوپر بھی نکل جائے ابھی توقع آنکلوں پر بھروسہ کریں تو اس بار پچھلے ویدھان سبھا چناؤ کے مقابلے متدان پرتیشت میں کمی دیکھنے کو ملی ہے پچھلی بار سال 2013 کی پہلے بات کر لیتے ہیں 2018 کی بات میں بات کریں گے لیکن 2013 میں 77.45 پرتیشت متدان ہوا تھا اور 2018 میں 76 پرتیشت متدان ہوا تھا لیکن اس بار 68 پرتیشت سے کچھ زیادہ ہی ووٹنگ ہوئی ہے تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ اتنا ووٹنگ پرسنٹیج میں اتنی کمی کیوں علاقی فائنل ڈیٹا جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ 68 سے کچھ اور یہ بڑھ جائے 70 کو چھو جائے 72 تک پہنچ جائے 4-5 پرتیشت ووٹ پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے لیکن 76 کو چھو جائے ایسا شاید ہی نظر آتا ہو اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ 2013 میں اچھا ووٹنگ ہوا 77.45 پیسد اس کے بعد 2018 میں جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ کم ہوئی ہے کم ہوئی ہے یعنی کہ 2018 میں 2013 کے مقابلے 1.45 پیسد ووٹنگ کم درج کی گئی اور اس بار اگر دیکھا جائے تو اس بار تو 68 پرتیشت سے کچھ زیادہ ووٹنگ کے آنکلے ابھی تک سامنے آئے ہیں تو یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ تو جب نتیجہ آئیں گے تا پتہ چلے گا لیکن ایک چنتہ کی بات یہ بھی ہے کہ پہلے جب ووٹر بڑی سنخیہ میں ووٹ کرنے کے لیے نکلتے تھے تو اس بار آخر کیوں ووٹر نہیں نکلا کیوں ووٹر نے دلچسپی ووٹنگ میں اتنی نہیں دکھائی جتنی وہ پہلے دکھاتے آئے تھے جبکہ کوشش یہ رہتی ہے کہ ہر بار متدان کا پرتیشت جو ہے وہ بڑھا ہوا نظر آئے اس کے لیے نرواشن آئیوگ جو ہے وہ بھی چناو آئیوگ جو ہے وہ بھی بہت پریاس کرتا ہے کیمپین چلاتا ہے گلی نکڑ میں کئی جگہوں پر نکڑناٹک اور تمام طریقے سے اپیل کی جاتی لیکن آخر کیا وجہ رہی یہ ایک بڑی چنتہ کی بات کہی جا سکتی ہے 36 گڑھ میں متدان کی بڑی باتوں کی اگر بات کی جائے تو پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ بالود پرتیشت جو ہے وہ کم مانا جا رہا ہے انہتر کے آس پاس ہی درش کی آگیا 68 دشملہ کچھ فیصد یعنی کہ انہتر ہم اسے مان سکتے ہیں کہ یہ بڑی باتوں میں یہ ایک بڑی بات رہی کہ ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ پچھلی بار کے مقابلے ابھی تک تو کم ہی نظر آ رہا ہے حالانکہ فائنل ڈیٹا آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اور اضافہ بھی ہو جائے کیونکہ مہا سنگرام دو ازار تئیس میں کچھ ایسی دلچسپ تصویریں بھی سامنے آئی دیکھ سکتے ہیں آپ الگ الگ کشیطروں میں 36 گڑ کے ایسے کشیطر بھی تھے جہاں جو صدور علاقے ہیں جو گرامین علاقے ہیں لیکن وہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج اچھا ہوا جو ہم چرچا کر رہے تھے مہمانوں سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ گرامین کشیطروں سے تو بہت اچھے خبر آئی ہے اسی فیصد تک پچاسی فیصد تک ووٹنگ کی خبر آئی ہے گریہ منتری تاملدوچ ساہو بھی اس کو لے کر خوشی جتا رہے تھے ادھر پارٹن میں بھی اچھی ووٹنگ ہوئی ہے لیکن کچھ جگہوں پر ووٹنگ نہیں ہوئی ہے یا ووٹنگ کم ہوئی ہے تو یہ ووٹنگ اتنی کم کیوں ہوئی ہے دیکھیں بزرگ جو ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے اس بار کون جیت کی مالا پہنے گا یہ تو تین تاریخ کو پتا چلے گا اور تین تاریخ کو سب سے پہلے نیوز ایٹین مدھی پردیش چھتیز گڑھ پر جو کی ہم کہتے ہی نہیں ہیں درشک بھی جانتے ہیں کہ الیکشن مطلب نیوز ایٹین تو نتیجے دیکھنے کے لیے نیوز ایٹین پر ضرور تین تاریخ کو بنے رہی ہے ادھر چھتیز گڑھ میں ویدھان صبح کی اگر ویدھان صبح چوناف کی بات کر لی جائے تو دوسرے چورن کا مطدان پورا ہو چکا ہے اور دوسرے چورن کا مطدان پورا ہو چکا ہے تو ستر سیٹوں پر ووٹنگ درج آج ہوئی ہے اس کے بعد سی ایم بھوپیش بگیل نے پھر سے کانگریس کی جیت کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ پردیش میں ایک بار پھر سے کانگریس کی سرکار آ رہی ہے پچھل ہتر پار کا وہ دعویٰ کا سب سے پہلے یہ چاہیں گے سر کی لوگ تنتری کی جو سب سے سکتے تصویر ہوتی ہے اور چونکہ آپ مکھیاں ہیں تو ایک بار وہ تصویر دیکھائی اور ایک بار اپیل کر دیجئے نیوزیٹین کے ذریعے جو نیوزیٹین دیکھ رہے ہیں ان سے سب سے میں اپیل کرتا ہوں جو گھر میں ہیں وہ گھر سے نکلیں اور مددان کے اندر پہنچے اور اپنا مطادکار کا پریوک کریں آپ عام لوگوں کی ترے لائن میں کھڑے تھے سر اور لمبی کتار میں آپ کھڑے تھے اور کوئی شکر نہیں تھی جانتا کی بیچ کے آدمی ہے ایسے تو نہیں ہے کہ یہ سیلیبریٹی ہوں ہمیں تو عام جانتا کی بیچ کے لوگ ہیں تو جانتا کی بیچ میں رانا اچھا ہی لگتا اسی گھر میں آپ جو ہے وہ جب بپکش کے لیتا تھے تب بھی یہاں سے گئے ہوں گے ابھی بھی آپ پیدل چلتے ہوئے گئے کچھ یاد آیا کہ آپ ہاں اس سمیں کیمرہ کچھ کم تھا اس سمیں کچھ زیادہ ہی تھا اچھا سر آپ کے بار کیا لکش لگتا ہے آپ کے بار پاس 70 پار گری لکشمی یوزنا جو لانچ کرنے کے آپ لوگ نے بات کی آپ کو لگتا ہے کہ مہلا ووٹرز کی بڑی سنکھیا میں ہیں یوٹ ووٹرز ہے ایک بڑا اثر دکھائی مہنگائی کے اس دور میں کانگریس نے جو یوزنا لاغو کی ہے اس سے مہنگائیش لڑنے کے لیے ان کو طاقت ملے گی آپ کی فیرورٹ فچروں میں لگتا ہے کہ شہنشاہ پچھر رہی ہوگی کوئی ڈالاؤگ یاد ہو جو آج کل بہت ساری پچھر رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے ریشتے کو دیوال بھی لکھنا چاہیے اب چناؤں میں وہ دیوالوں میں ریشتے کو لکھنے لگے تب میں نے کہا کہ ریشتے ہم تمہارے باپ لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نتیجے پر ویسی رہے گا تو یہ ہے مکی منتی پوپیج بھگیل اور ان کا کہنا ہے کہ اس بار جو ہے وہ 75 پار ہے اور انہوں نے نیوز 18 کے ذریعے ہم لوگوں سے اپیل بھی کی ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکلیے اور ووٹ دینے کے لئے باہر نکلیے اور دیکھیں کہ کس طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ اگر پردیش کے مکھیا جو ہیں وہ کتار میں لگ کر کے ووٹ دینے کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں زہر طور پر سبھی کو نکلنا چاہیے سبھی کو ووٹ دینے چاہیے کیونکہ لوگ تنتر کی یہ جو سب سے سسکت تصویر ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو مکھی منتری کا دعویٰ ہے کہ اس بار جو نتیجے ہوں گے پچھتر پار ہوں گے نتیجے کیا ہوں گے آنے والے سمیں میں پتہ چلے گا لیکن یہ ضرور ہے آپ کو بتا دیں کہ ہماری سیوگی ممتہ نے مکھی منتری بھوپیش بکھیل سے جو بات کی تھی وہ ووٹنگ کے سمیں کی تھی تب وہ ووٹ کی اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ووٹنگ سماپ تو ہو چکی ہے چھتیز گڑھ میں اور ووٹنگ کو لے کر ہی یہ چرچہ ہے کہ اس بار ووٹنگ کم کی ہوئی ادھر سی ایم بگھیل کے بعد ڈیپٹی سی ایم ٹی ایسنگ دیو نے بھی کانگریس کی جیت کا دعویٰ کیا ہے اور اس بار مکھی منتری بننے کے سوال پر کہا ہے کہ جیت کے بعد پارٹی کا کیندری ایک کمان اور بدھائے کا دل ہی تیع کرے گا کہ چھتیز گڑھ کا اگلا سی ایم کون بنے گا ابھی ووٹ کے لیے اپیل کرنے کا سمیں نہیں ہے لیکن مدلان ہونا چاہیے اور جو آپ کے لیے سب سے بہتر کام کر سکے آپ نے جن کو اچھا سا اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کا ساتھ سرگوزہ کی جنتہ جو چاہتی تھی بابا کا سی ایم بابا سی ایم بنے کیا اس بار بھی ان کو خوشی ملے گی یہ ہائی کمانڈ کی اوپر ہے اور ان کی منشا جتنی تیو ان کی منشا نوروپ دیوک شکتیاں ہمارے ہائی کمانڈ جیسی سنوائی کریں ویسا فیصلہ دیں ویسا کام کریں گے چتیزگر میں ہوئے دوسرے چورن کے مددان کے دوران گریہ بند میں نقصالیوں نے مددان دل پر حملہ کر دیا اور اس دوران آئی ٹی بی بی کے ایک جوان بھی شہید ہو گئے نقصالیوں نے بڑے گوبرا مددان کے اندر کے پاس آئی ای ڈی بلاسٹ کیا اس کی چپیٹ میں آئے جوان کم بھی روپ سے خائل ہو گئے جنہیں آنن فانن میں مینپور اسپتال لے جایا گیا اور یہاں انہوں نے دم توڑ دیا ویشہادت کو پرات ہوئے یہ حملہ مینپور تھانک شید رکھے اتی سمویدن شیل مددان کے اندر گوبرا میں ہوا نقصالی حملے میں شہید جوان یوکی اندر کمار جمو کشمیر کے نیوازی تھے اس حملے کے بعد بوتھ پر موجود مددان دل کو دوسری راستے سے سرکشت زلہ مکیالے تک پہنچایا گیا ادھر پولیس نے ویسپورٹ کے بعد علاقے میں سرچنگ آپریشن تیز کا مکھا ہے پولیس والے باتا ہے جوان گھائل ہو گیا ہم کے اور ہم چار وزے مطلب ایمبولینس بھیجے ہیں اور ایمبولینس سے پھر یہاں لائے تو یہاں ہم دیکھے تو جوان کو مریتی ہو جاتی تھی ایک ہی جوان تھے ایک ہی جوان تھے جوان کا نام جوگیندر کمار تھا سر چوٹ کہاں لگی تھی چوٹ ہے سیر میں لگنا پرتیت ہو رہا ہے پیر میں بھی لگا ہے گولی بھی لگی تھی گیا نہیں گولی کے پوئی ایسا ابھی گولی نہیں یہ مہینپور سر چیترے کا معاملہ ہے مہینپور سر چیترے میں جو ہے ایک پولین بو تھے گھوبرہ بڑے گھوبرہ کر کے وہاں پر جو ہے پولین پارٹیکل گئی ہوئی تھی آج مددان کرا کر کے تین بجے وہاں سے روانہ ہوئے تھے واپس تو اس میں جو آئی ٹی بی کے جوان تھے اور سانتی پولین پارٹی اسی بیچ میں جب واپس آ رہے تھے ایک جوان کے گھائل ہونے کی خبار آ رہی ہے سر نہیں وہی جوان ہے جو گھائل ہوئے تھے وہی سہید ہوئے ہیں اور باقی دوسری گھائل نہیں ہوئے ہیں نہیں کوئی اور رکھے چھتیس گھر میں دوسرے چنر کا مدان جاری تھا اسی دوران گریہ بند کے بڑے گھوبرہ میں نقصریوں نے بڑے واردات کو انجام دے دیا آپ کو بتا دیں چھتیس گھر کے بندرہ نوہ گرہ ویدان صبح میں قریب نو آتی سویدن سیل مدان کے اندر تھے صبح سات بجے سے تین بجے تک یہاں مدان ہونا تھا لیکن جب مدان ختم ہوتا ہے تین بجے تب پولنگ دل کو جو جو جوان ہے سرکشت پکتے انتظام کے ساتھ جب انہیں واپس لاتے ہیں تب ہی اسی دوران جو ہے ایک جوان آئی ڈی کے چپٹ میں آ جاتا ہے اور بلاسٹ ہونے سے وہ جو جوان ہے بریتے سے گھائل ہو جاتا ہے گھائل جوان کو سمودائک سواسکیندر میند پور لائے جاتا ہے اور میند پور میں ڈاکٹروں نے جوان کو شہید گھوشت کر دیا جس کے بعد اس کی پارتھی سرور کو گریہ بند لائے گیا ہے اور جو اس نقصری حملے میں جو شہید جوان ہے جو گھنڈر سی وہ جمہو کشمیر کا جوان ہے جو شہید ہوا ہے آئی ڈی پی پی کا جوان بتایا جا رہا ہے اور اس گھٹنا کے بعد سے ہی تمام جو علاقے ہیں وہاں سرچنگ تیجھ کر دی گئی ہے تو نقصریوں نے ایک بڑی واردات کو انجام دیا ہے اور یہ جو نو آتیسہ ویدن سیل پولنگ مدان کے اندر ہے یہاں ان کے اندرے پرتیشت مدان کر وہاں کی جنتیں نے ایک نقصل وارد پر کڑپ رہا کیا تھا کہ نقصلیوں نے اپنے منصوبوں کے تحت یہاں ایک گھٹنا کو انجام دے دیا یہ دکھت خبر ہے لیکن یہ چھتیس گھر میں دیکھیں کہ نقصلیوں نے کس طرح اس گھٹنا کو اس واردات کو انجام دیا ہے اس گھٹنے کے بعد پوری علاقے میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے سرچنگ تیجھ کر دی گئی ہے نیوز ایٹین کے لیے گھریہ بن سے شیخ عمران گھریہ مند میں بھلے ہی نقصلیوں نے مطدان کے دوران اپنی ناپاق حرکت دکھائی اس کے باوجود زولے کے عام لوگوں کا مطدان کو لے کر اتصاہ کم نہیں ہوئے زولے کے دروح گھور نقصل اکشیطر میں بھی مطداتا پورے جوش میں نظر آئے اور اپنے مطادکار کا پریوکیا نقصلی دہشوت کے بیچ نیوز ایٹین کی ٹیم چھتیسگڑ اور گریہ بند زولے کے انتیم چھور اتی گھور نقصلی اکشیطر آمامورہ پہنچی جو بارہ سو پیٹ اونچی پہاڑی پر بسا ہے چپے چپے پر جوان تینا تھے یہاں پہنچنا اتنا آسان بھی نہیں تھا بات بندرہ نوگاڑ بیدھان سبھا کے نو آتی سمویدن شیل نقصل پربھاویت مطدان کے اندر کی کریں تو آمامورہ اوڑ بڑے گوبرا اور کمار بھاماوڑی جیسے تین جیسے گام جو ہیں یہاں پر دو پہر تین بچے تک اسی پرتیشت مطدان دیکھنے کو ملا بندرہ نوگاڑ بیدھان سبھا تھے نو آتی سمویدن شیل علاقوں میں سے ایک آمامورہ میں بھی سوقت موجود ہے جو پہاڑ کے اوپر بسا ہوا ہے بارہ سو پیٹ اس کی اونچائی ہے اور یہاں بھائی مکت محول میں مداتا مدان کرنے پہنچے ہیں لوگ تن تکیس مہا پروں میں آپ دیکھیں لوگ کس طرح حصہ لے رہے ہیں اور یہاں پندرہ سالوں بعد جو مدان در ہے کافی چنوٹی کو پار کر سڑک مارگ سے آئے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی چنوٹی ہے اور چپے چپے پر زوان تینات ہے ان کی سرکشہ کے لیے اور یہ گھور نقسلی بیہر علاقہ ہے یہ چھتیز گڑھ اور گریہ بن کا انتیم گاؤں ہے اور اس انتیم گاؤں میں نیوز ایٹین کی ٹیم پہنچی ہے تمام مداتاں کی آپ خوشی دیکھئے کافی خوش ہیں نا آپ لوگ اور کافی خوش ہیں یہ میں سرکشہ کے درشتکوں سے ان سے یہاں پر بات نہیں کر پا رہا ہوں لیکن بات چھتیز گڑھ میں ہوئے دوسرے اچھوران کے مطدان کے دوران بلرامپور زلے میں مطداتوں میں خاصہ اتصاہ دکھا زلے کے بچاور گاؤں میں مطداتا دروہ راستوں سے دس کلو میٹر تک پیدل چل کر مطدان کی اندر پہنچے اور اپنے مطادکار کا استعمال کیا گرامینوں نے پہاڑ جنگل کے کٹھن راستوں سے ہو کر لوکتنطر کے مہا پرو میں اپنی ذمہ داری نے پھائی چھتیز گڑھ میں ہوئے دوسرے چورن کے ووچنگ کے دوران جوانجگیر چاپا زلے میں مطدان کو لے کر زبردست اتصاہ نظر آیا یہ وہاں کے ساتھ بزرگوں میں بھی مطدان کو لے کر جوش نظر آیا زلے کے جاجول یدیو نوین کرنیا مہا ودیالے میں بنے مطدان کی اندر پر 101 ورش کے بزرگ جگ بندھو نند ووٹ ڈالنے پہنچے اور بوتھ نمبر 103 پر 101 ورش کے بزرگ جگ بندھو نے ووٹ کیا چھتیز گڑھ ویدان سبھا چناؤں میں مطدان کرنے کے لیے آسٹریلیا سے ایک یوک چھتیز گڑھ پہنچا رائی پور نوازی وکرم نایق نے آسٹریلیا سے آ کر لوکتنطر کے مہا پرو میں اپنا یوگدان دیا وہ پور راج مہلا آیو کی ادھیاکش کرنوائی نایق کے بیٹے ہیں چھتیز گڑھ ویدان سبھا چناؤں کے دوسرے چورن میں 700 آدر شمتدان کیندر بنائے گئے تھے جن میں سرائی پور کے چار ویدان سبھاک شیطر میں سے ایک اتر ویدان سبھاک شیطر میں دو سو ایک پولنگ بوتھ ہیپی پولنگ بوتھ اور آدر شمتدان کیندر بنائے گئے اس متدان کیندر کے سب سے خاص بات یہ رہی کہ یہاں پر بچوں کی کھیلنے کے لیے جھولے لگائے گئے اس متدان کیندر کی کمان مہیلاؤں نے سنبھال رکھی تھی ایم پی میں دو سو تیس سیٹوں پر متدان ختم ہو چکا ہے پرتیاشیوں کی قسمت ای بیو میں قید ہو گئی ہے پرتیاشیوں کے پاس بھگوان کی شورن میں جانے اور ان سے پرارتنا کرنے کے سوائے کچھ ہے نہیں پرتیاشی اب مندر اور باباوں کے در پر جا کر جیت کی پرارتنا کریں گے اس کی شروعات رتلام سے کانگریس پرتیاشی پارس سکلیشوہ نے کر دی ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں آپ انہیں چپلوں سے مار کھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پرتیاشی سکلیشوہ فقیر بابا کے پاس پہنچے جہاں سکلیشوہ پر بابا نے چپلوں کی برسات کر دی مانا جاتا ہے کہ فقیر بابا چپل برسا کر آشیرواد دیتے ہیں ادھر تلنگانہ میں چناؤ پرچار کے دوران کانگریس پرتیاشی ملکہ آجن کھڑگی نے ایک بار پھر سے پردھان منتری نریندر موڈی کو لے کر پیواتت بھیان دیا ہے کھڑگی نے یہ موڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ موڈی جھوٹ ہے ہم جب یہ بات بولتے ہیں تو آپ میں سے چند لوگ غصے گانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پردھان منتری کو ایسا کیسے بولا میں کہتا ہوں پرائیم منسٹر ایک طرف اور پرائیم منسٹر کا باپ یہاں بیٹھا وہ بھی جھوٹ کانگریس ادھیاکش کے اس ویوادت بیان پر ویواد بڑھنا تائیں ایم پی چھتیز گڑھ میں چناؤ ہو چکے ہیں لیکن راجستان اور تیلنگانہ میں ابھی باقی نہیں ہے لہٰذا بی جے پی اسے چناؤی مرتب بنا سکتے ہیں یہ ہے اسی لئے موڈی جھوٹ ہے ہم بولے تو آپ چند لوگ ان کے غصے میں آتے ہیں اے پرائیم منسٹر کو ایسا بولے ارے پرائیم منسٹر کا ایک طرف پرائیم منسٹر کا باپ یہاں بیٹھا انہیں بھی جھوٹ انہوں نے بھی بولا میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اور آئیے دیکھتے ہیں متعدان سے جڑی بیس خبریں تیز گڑھ میں دوسری چوراڑ میں کل ستر پیصد کے آسواس متعدان دھمتاری میں سب سے زیادہ نواسی پیصد پوچھے رائیپور میں متعدان کرنے کے لیے ووٹر آسٹریلیا سے پہنچا اترویدان صفحق شیطر میں کیا منتحان کل رامپور میں متعدان کے لیے دس کلومیٹر پیدل چلے لوگ پہاڑی علاقے میں رہنے والے لوگ پیدل چل کر پہنچے متعدان کے جانجگی چاپا زلے میں متعدان کو لے کر اتصاہ ایک سو ایک ورش کی بزرگ نے ڈالا بوٹر کلاری ویدھاک دوارکدھی شیاطہ انہیں پریوار سمیت کیا متعدان انہیں چھتیز گھر میں پھر سے پہون بہونت کی سرکار کا دعویٰ رامپور بیدھان صفحق ایک اور کونگام کے متعدان میں دکھا اتصاہت تیز دھوپ میں گھنٹوں کھڑے رہے متعدان مونگیلی میں دکھی لوگ کا تنترے کی خوبصورت تصویر ویباد کے بعد ایک ساتھ دکھے پرتیاشی کانگریس بی جے پی جوگی کانگریس پرتیاشی دکھے ایک ساتھ سیم بوپیش بھگیل نے درگمی کی ووٹنگ پچھتر پارکت کیا دعویٰ پارٹن سے کانگریس کے ہیں امید وار درگمی سیم کا سہج ونداز ووٹنگ کے لیے کتار میں اپنی باریکہ کیا انتظار لیپٹے سیم ٹی اے سنگ دیو نے کیا متعدان لوگوں سے کی ووٹ ڈالنے کی اپیل امبیقاپور سے امید وار آرون صاحب نے کیا متعدان شیفرڈ سکول پہنچ کر متعدان کیا متعدان سورجپور میں کیندری اے راجہ منتری ڈینوکا سنگ نے بھی متعدان کیا بی جی پی کی جیت کا کیا دعویٰ کریابند کے گھوڑ نقصہ لکھشیتر میں زبردست بوٹنگ سویدن شیل لکھشیتر میں اسی پرتیشت متعدان متعدان ختم ہونے کے بعد بی جی پی کانگریس دونوں نے کیا جیت کا دعویٰ سیم بھوپیش بھگیل پچھتر پارکت دعویٰ پر قائم راہ پور میں پتمشری مدن چوہان نے راجتالہ پوتھ پر ڈالے بوٹ سوفی گائک اور سنگیت کے بڑے سادق ہیں مدن چوہان اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی وقت ایک چھوٹے سے برک کا ہے